ان کی قبروں میں چادریں چڑھتی ہیں ان حضرگوں کی قبروں کو ارگے غلاب سے دھویا جاتا ہے کذنے ہیں جن کو پتا ہے یہ رزق اللہ کا دیا ہوا اللہ کے نام پہ خرچ کروگے مال کی عبادت ہوگی اللہ نام کو چھوڑ کر اگر یہ رزق کسی اور کے نام پہ خرچ کروگے یہ گیاروی والے بابا کے نام کی دیکھ چڑھا کر گیاروی کے نام پہ مشہور کروگے یہ سبیر سبیر کے نام کی لگاؤگے تو یہ خیر اللہ کی عبادت ہوگی انڈیا اور پاکستان بلدہ دیر سری لنکا ہمارے ان علاقوں کے ترس بائیس رجب کو جعبر صادق کے نام کے کونڈے بڑھے آتے ہیں کس کو نہیں پتا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا بائیس رجب کو جعبر صادق کے نام کے کونڈے میٹھی پوریے میٹھا حلوہ بکتا ہے مولوی آ کر جعبر صادق کی کہانی لکڑھارے کی کہانی سناتا ہے بی بی فاطمہ کی کہانی سناتی ہے پھر وہ بھی جھا تقسین ہوتا ہے یہ عمل محبت الرسول اللہ کی شریعت میں حدث ہے خراب ہے اور اس کی حقیقت بھی سنو ہمارے ہر رواج ہے کسی کے مرنے پہ مجلس کسی کے پیدا ہونے پہ مجلس لیکن یاد کر لو بائیس رجب کو نا جعبر صادق کی موت ہے نا جعبر صادق کی پیدایش کا دین ہے یہ دون ہے جو شیعوں نے رچایا سنیوں نے ضرور کیا اصل بائیس رجب بالے دین باگیا کیا ہے بائیس رجب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نے رسکتی ام حبیبہ کے بھائی جس کے لئے اللہ کے ربی نے دعائے مادی معاویہ رضی اللہ جو اللہ کے ربی کے وحی کو لکھنے والے قرآن کو لکھنے والے وہ معاویہ جس نے حقوقہ سنبھالنے کے بعد چور سن لاکھ مربع دیل پر اللہ کی توہید کے جھنے کو قائم کیا امیر معاویہ بائیس رجب کو وفاق پاتے ابن عباس بیت اللہ کے لدستر خان سجا ہوا اطلاع دینے والا اطلاع دیتا ہے ابن عباس آج معاویہ خوت ہوگی اتنا دکھ ہوتا ہے ابن عباس کو کہ کھانے کا دستر خان رویٹ دیتے لیکن برا حبات میشیوں کا برا ہو اتنا عشری امامی عشریوں کا جنہاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کی وفاق والے دن کو خوشی کا دن بنایا حلوہ بنانے کا دن بنایا پوریہ بنانے کا دن بنایا اور نسبت کر دی کہ یہ امام جافر صادی کے نام کے کنڈے ہیں اس کے ایمان کا کنڈا ہو جاتا ہے جو باعث کے جنگ کو خوشی بناتا ہے اور یہی کہانی حدموں کے اندر بھی ہے میرے ایڈیا والے بھائی جانتے ہوں گے حدموں کے اندر ہے سبت نارائن کی کتھا سنا ہے یا نہیں سنا سبت کہتے ہیں سچے کو نارائن ان کے برحمت کو کتھا کہانی کو سچے برحمت کی کہانی سچے ملہ کی کہانی اور ادھر جافر صادق کی کہانی سچے جافر کی کہانی یہ دونوں بھائی برابر چل رہے ہیں ادھر قوالی ہے ادھر بجن ہے ادھر داتا ہے ادھر دیتا ہے ادھر مندر ہے اور ادھر درگاہ ہے ادھر کھنے کو پوجھ رہے ہیں ادھر لمبے پڑے کو پوجھ رہے ہیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے اللہ کے لئے اللہ کی دوحیت کو سمجھنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے بعد پھر اللہ کے اس دین پر قائم ہو جاؤ کس طریقے سے محبت کا کون سا روپ آپ پیچڑے اللہ کے نبی کی حدیثوں کا احترام ہمارے دینوں میں کیسے جاگزی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا ہی بہتر ہے اگر تم یہ دروازہ باورتوں کے لئے چھوڑے رکر نہیں دیا آرڈر نہیں دیا خبردار اب یہاں سے کوئی داخلہ ہو ایک فکرہ بھی شکریہ کہاں بہتر ہے اگر یہ دروازہ تم عورتوں کے لئے چھوڑے عبداللہ علیہ وسلم نے حمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ساری زندگی مرتے دم تک دوبارہ اس دروازے سے داخل نہیں دیا آپ کیاک کرلو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاملہ عمالا لئیس علیہ امرنا فہو رکدن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا دین سمجھا سواب کی نیت رکھی دین کے اندری داپا کیا وہ بندہ بھی مردود ہے اس کا عمل بھی مردود ہے اللہ کے نبی سلم نے کوئی نہیں کی اللہ کے نبی نے بیوی فاطمہ کی سانکیں نہیں پھری اللہ کے نبی نے بابا جی کی گیار بھی نہیں تھی اللہ کے نبی نے حضرت خودیہ کے مرنے پر حضرت حنزہ کی شہادت پر اپنے بیڑوں کی وفاق پر تیجہ نامہ دسوہ رسول اللہ عزیلہ نے نہیں کی اللہ کے نبی نے کھٹلیوں پر آئیت کریمہ کا ودیفہ نہیں کیا اللہ کے نبی نے قبر پہ کھڑے ہوکے اعظام نہیں کی اللہ کے نبی نے قبر پہ کھڑے ہوکے قرآن نہیں پڑا اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کر ائسالہ ثواب نہیں کیا بلتی نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام عمل ثابت نہیں جو عمل رسول اللہ سے ثابت رہی وہ دین نہیں بن سکتے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اتنے دین پر عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے جتنے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ابو قحافہ کا میڈا صدیقی اکبر بنا اللہ اتنے دین کو دین ماننے کی توفیقتہ فرمائے جتنے دین پر خطاب کا میڈا عمل کرنے کی وجہ سے فاروقِ عاظم بنا وفنان زنورین بنا علی حیدرِ کرران بنا ہمیں اس راستے پر چلائیں جو صحابہ کے راستہ قابعین کے راستہ محددین کا راستہ اللہ کی اولیاء اللہ کا راستہ تھا اور ان کا راستہ ایک اللہ کا قرآن اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ عجب تر زندہ رکھے ایمان پر رکھے موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو ادھر ہماری روح بھی کر رکھی ہو ادھر ہمارے لئے جنت کے دروارے کھڑ رکھے ہو ادھر ہماری روح بھی کر رکھی ہو ادھر ہماری قبر کو جنت کا بیچہ بنائے جا رہا ہے اللہ سے جوا ہے اللہ اس حال میں اپنے پاس بلائے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اقول خولی ہدا وستغفر اللہ لین و لکن و رسائے مستنیم وستغفرون انہو ہوا اللہ رحیم اگر کسی نے عمرہ یا حج حج بدل کر رہا ہو تو اس کے لیت کیسے ہوئی وہ کہے گا اللہ ہم لبیق عمرت العم فلان فلان کی جگہ میں اس کا نام دے لیکن حج کرنے والا اور نہ کرنے والا کسی کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے لازم ہے کہ پہلے اس نے اپنے طرف سے فقد حج کیا ہو مستید نبوی میں صبح کے وقت دو آزانیں کیوں ہوتی ہیں پہلی آزان سہی کی آزان ہے جو اللہ کے نبی صدر کی حدیث سے ثابت ہے اور دوسری آزان وہ فجر کی آزان ہوتی ہے اس تنجے کے وقت کلدہ روح نہیں ہونا چاہیے آن جنگل میں ہو یا کہیں کھولی جگہ پر ہو تو کلدہ روح بیت اللہ کی طرف وہ بھی نہیں کرنا چاہیے بیت اللہ کی طرف پشت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ فرض نواز کے بعد دعا کرنی چاہیے وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی سلام پہتے ہی آپ کہیں اللہ و اکبال استغفراللہ 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 اللہ و منت السلام ملک السلام جبارت اللہ جلال و اکرام یہ ساری دعائیں بیت اللہ برسی بڑھے جہنم سے براہ مانگیں جنت کی طلب کریں لا الہ اللہ و اکرم اللہ شریک نہ بیت اللہ ساری دعائیں ہمارے میں جزا پڑھر سکتے ہیں ہاں جو طریقہ ہمارے ہزاریے ماشق پاچھ ہلا ہے ادھر سلام پھیرتا ہے ادھر سلام پھرتا ہے اور فوراں ا persistent خارتے ہونکہ موپے پھیرے جانتے ہیں اور ساری پیجو ٹھٹکر بھان جانتے ہیں نہ ہے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے سے ثابت نہیں ہے یہ اجتماعی دعا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اس کو نماز کا حصہ برا لینا اور اس پر دعوت کر رہا ہے یہ سنت کے خلاف اللہ تعالیٰ سے ایک انسان کس طرح محبت کر سکتا ہے اس کے دل میں کتنے محبت ہوئی چاہتے ہیں ایک تو ہے محبت وہ جس محبت کے بعد عطاعت آئے یہ محبت تو مطلوب ہے اور یہی اصل میں محبت ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے حکموں کے سامنے اپنے محب جو ہے محبوب کے حکموں کے سامنے سب جو کہتا ہے میری اور آپ کی اللہ سے محبت کیسے ہے جو جو حکم آپ کو پتا لگ جائے یہ اللہ کا حکم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پھر پوری دنیا کو نراز کر لو اللہ کے حکم کو نہ چکتا ہے یہ داڑی رکھنا کس کا حکم ہے بولیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ میری اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی داڑی کو معاف کر دوں وفیر اللہ داڑیوں کو زیادہ کرو داڑیوں کو لٹکا ہو یہ کس کا حکم ہے اللہ کا جب آپ کے دل میں ادھر گیا آپ کے کاموں سے یہ بات تکڑا گئی اب بوئی نراز ہوتا ہے ہوئی وہ بیگم ہو وہ دوست ہو وہ معاشرہ ہو سب کی نراز بھی نراز کر لو لیکن اللہ کی نراز کی وہ برداشت کر گا کیونکہ اگر اللہ نراز ہو گیا تو پھر کہاں جائے گی کیا ہماری جائے پناہ ہو گی اسی طرح جو جو حکم فرض نماز جماعت سے پڑھنا کس کا حکم ہے اللہ کا ٹھیک ہے اب آپ قبرے میں سوتے رہیں رات کو دو مجھے ٹی وی دیکھ کے بند کریں پر فجر کی نماز مجھے ٹھیک ہے تو پھر کیا خیال ہے ہم اللہ کی حکم مان رہی نہیں اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے آپ کو جو بات اللہ کی پتہ لگ گئی اس پر فوراً عامل کریں بندہ پھر اللہ سے اتنی محبت کر جاتا ہے مالی کہتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اس سے یہ پکڑتا ہے کیا ملک پھر اس کا ہاتھ بڑھنے سے پہلے سوچتا ہے جس چیز کو پکڑنے لگا ہوں اس کا اللہ نے کم دیا ہے یعنی اجازت دی ہے یعنی اس کے پکڑنے سے کیا اللہ کیا مراد نہیں ہو جائے گا اس کا قدم اس کی آن اس کے رسم کا ایک ایک عمل ہر کام سے پہلے سوچتا ہے اس قرآن کے کرنے سے پہلے اللہ مراد ہوگا یا ہوسکتا ہے اگر کوئی آدمی لوگوں میں نہ اپنے ساتھ مل جائے تو اس کی رفت ہو جائے گی یا رفت دوبارہ کرنی چاہی گی اختلافی مسئلہ ہے لیکن افضل راجے پور یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی رفت دوبارہ کرنی چاہی گی یہ جو پاکستان میں بٹے سکتے کا رشتہ کرتے ہیں رسول اللہ نے منا فرمایا یہ بٹے سکتے کا رشتہ ہندووں کا رشتہ ہے ہندووں کی رسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے اہل ایمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ بٹے سکتے کا رشتہ کریں حکمت کیا ہے اس کی حرمت کی حکمت یہ ہے کہ آپ نے بیٹی لی بیٹی تھی ایک عورت نہیں ایک عورت تھی اپنے بیٹے سے تو ایک گروپ بڑی محبت اور پیار سے زندگی گزار رہا ہے دوسرے گروپ کی انبن ہوگی اس نے اس کو طلاق دے کے گھر بھیج دی اب جو یہ پیاروں محبت سے زندگی گزار رہے تھے یہ ان کا پیاروں باقی رہے تھا کہ میں میری پیڑ کرا کے بیٹی ہی ہے تو میں تھے انہوں نے نہیں بسکتا چیلی کہنا تو نے میری کو فارغ کیا ہے ہم نکیلی کو فارغ کر دوں گا حکمت کیا ہے ایک گھر جو محبت سے پس رہا تھا اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کے نام پہ قربانی کرنا یا اس کے نام پہ قرآن پڑھنا جائز ہے قرآن پڑھ کر کسی کو بخشنا یہ تو اس نہیں ہے جو انسان خود عمل کر کے گیا وہی اس کو بھائے گا اور رسول اللہ صدق کی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ مردے کے لیے قرآن پڑھا جائے اور پھر اس کو اسالس وقت کہلے ہاں جو اس مردے کا بیٹا ہے وہ قرآن پڑھے وہ نماز پڑھے وہ روزہ رکھے وہ تبلیم کرے وہ جو بھی نیک کام کرے گا بغیر کہے بغیر ٹرانسفر کیے اپنے آپ اللہ عزہ و جل اس دیکھے کی ساری نے کیے اس کے کھان دینے بھی اور اس کے باپ اور استاد کے کھان دینے اندر بھی متقید ہمانے ہیں جو لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں کیا ان کے ساتھ نماز پڑھنا چائز ہے ہر اس آنمی کے ساتھ نماز پڑھنا چائز ہے جس کے عقیدے میں توحید موجود ہے جو شرک نہیں کرتا جو بیدت نہیں کرتا مشرق اور بیدتی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اس کے علاوہ باقی مواہعی جتنے ہو ان میں کوئی کمی کتا ہی کو بلتی ہے تو اس کو حدیث دکھا رسیدی لائن پر لاؤ اس کے پیچھے نماز جائز ہے لیکن مشرق کے پیچھے بدعقیدہ کے پیچھے صوفی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے یہ ایک اعلان ہے کہ اگلی ایک بیس جمعہ کو یہ قصر بسکان